کدرے کے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے آئل ٹینکر ایسوسیشن نے کھرائیوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے پشاور حادثے میں جلنے والی گاڑیوں کو معافظہ نہ ملنے پر ہرطان کی کال کا اعلان بھی کر دیا ہے آئل ٹینکر ایسوسیشن نے ملک بھر میں تیل کی سپلائے روکنے کی دھمکی دے دی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئل ٹینکر ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ پشاور حادثے میں جلنے والی گاڑیوں کا تحال معافظہ ادا نہیں کیا جا سکا جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوش روبہ اضافے سے پرانے قرائےوں پر گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے تین چار مہینے میں اتنا مہنگائی ہو گیا کم مسکن یا دس سال میں اتنا مہنگائی نہیں رات اور رات تیس روپے ڈیزل مہنگا کرنا ساٹھ روپے مہنگا کرنا اور بھی مہنگا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کم مت کم ہنڈر پرسن کر رہے ہیں جات میں اضافہ کر لیں یہی ہم لوگ کا دیکھوست ہے ابھی اول آف آسٹن ایک مہینے کے اندر ایک سو بیس روپے ہیں انہوں نے لیٹر کے اوپر بڑھا دیا تو وہ پرداشت کرنا ہمارے لیے ہوارے میں ہائی نہیں ابھی اس وقت اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہمیں آنے جانا ہے صرف ہم اس کا آ رہے جا رہے ہیں باقی ہمارے پاس اس کی بچت کوئی نہیں ہلٹا کئی سٹیشن کے اوپر جیل سے ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں اوائل ٹینکرز ایسوسیشن نے مضالوہ کیا ہے کہ حکومت اوائل مارکٹنگ کمپنیوں کو پابند کرے کہ وہ کانٹیکٹرز کو بروقت ادا گیاں کریں تاکہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ چلانا ممکن رہ سکے کیمرمن امار خان کے ساتھ شراز احمد نائنجی ٹو نیوز کراچی